اور پاکستان وار کاؤنسل کے ایگزیکٹیف کمیڈی کے چیئرمن حسن رنسا باشن نے کہا ہے کہ مرضی کی ججز پر مشتمل بینچ بنایا گیا کہ اس کی سماعت میں سینئر ججزوں کو بھی شامل ہونا چاہیے جو بل کومی اسیملی اور سینٹ نے پاس کیا وہ ہم وقلا کا دیرینہ مطالبہ تھا اور چار چیزیں تھی اس میں ایک یہ کہ ون ایٹی فور تھری کی اپیل پروائیڈ کی جائے نمبر ٹو یہ تھا کہ ریویو پٹیشن جو ہے اس میں مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت دی جائے نمبر تین یہ کہ جو ارجن نوائیت کے کیسز ہیں ان کی فکسیشن کا میکنیزم بنایا جائے اور ویتن فورٹین ڈیز ان کو کیسز کو لگایا جائے اور چوتھی جو ہے جو تھی وہ ہے فارمیشن آف بینچز جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس میں چیف جسٹر صاحب کے ساتھ دو سینئر ججز کی کمیٹی ہو جو کہ ججز کو جو کہ بینچز کی تشکیل دیں اب جب کہ یہ مطالبہ پورا ہوا ہمارا کوئی پولیٹیکل گین نہیں ہے ہمارے کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے ہم اکراس دی بورٹ میں اس وقت تمام بار کونسل پروینچل بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پورے ملک میں تمام عدالتوں کا بائی کٹ ہوگا اور ہٹال ہوگی تو فل کورٹ والا مطالبہ کر کر کے ہماری زبانیں خوشک ہو گئی ہیں لیکن جب فل کورٹ نہیں بنا ایون فل کورٹ میٹنگ بھی نہیں ہوئی تو اب ہم یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بل سٹرائک ڈاؤن کرنا ہے اور اس کی ہیرنگ کرنی ہے تو آٹھ جو سینئر موز ججز ہیں ان پہ مشتمل پینچ ہو جاتا تو یہ زیادہ اچھا تھا لیکن اس کی فارمیشن جو اب کی گئی ہے اس پہ بھی ہمیں اعتراضات ہے